انٹرنیشنل امریک کے مطابق ہے سکس ڈبل ٹو زیرو سعید ابن ابی بقاس رضی اللہ تعالیٰ رہو یہ آخر میں فوت ہونے والے بدری اصحاب میں سے ہیں ففٹی سکس اجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت سعید ابن ابی بقاس حضرت معاویہ کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت معاویہ نے ان کو حکم دیا آمارا معاویہ ساعدا معاویہ نے سعید کو حکم دیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا میں ہرگز پھر اس میں آگے الفاظ ہیں جب انکار کیا تو حضرت سعید سے حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز منع ہے کہ آپ ابو تراب پر سب نہیں کرتے یہاں پہ ابو تراب تحکیر کی نیت سے ہے کیونکہ بنو عمیہ ابو تراب حضرت سعید ابن ابی بقاس نے فرمایا میں کبھی ابو تراب پر سیدنا علی پر سب نہیں کروں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے ان کی شان میں سن رکھا ہے خصوصاً تین باتیں ہیں مجھے تو ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہوتا اور سعید وہ ہیں جو اشرا مباشرہ میں سے ہیں اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں صرف سعید کے لیے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے کہ میرے باباپ ترے پر قربان یہ معمومی لگتے تھے نبی اسلام کے سعید ابن مالک نام ہے ان کا اور سعید ابن ابی بقاس بھی ہے کیونکہ ان کے والد مالک کی کونیت ابی بقاس تھی یہ دونوں ایکی صحابی کے نام ہیں اندازہ کریں جن کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے ماباپ قربان وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو علی والی ایک وزیلت بھی مل جائے تو کیا میرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے اچھا اب یہاں پہ ناسبیوں نے اور سنیوں میں سنیوں کا دفاع کرنے والے اماموں میں سے امام نوی جو کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اصل میں تو تو حضرت معاویہ کے دور میں لوگ حضرت علی پہ سب وشتم کرتے تھے ہم مانتے ہیں تو حضرت یہ جو ساد ابن بقاس کو حضرت معاویہ نے حکم دیا تو وہ کسی اور کام کے لیے بلایا تھا کوئی اور کام کہہ رہے تھے ان کو نا تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے پوچھا ہے آپ کو کونسی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی پہ سب نہیں کرتے تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ باقی سب لوگ تو حضرت علی کو گالیاں نکالتے ہیں آپ کیوں نہیں نکالتے ہیں مجھے آپ حضرت علی کے کوئی فضائل سنائے تاکہ میں ان لوگوں کو قائل کروں آئے 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 اوئے کانڈیوں اور پناہو جیڑی کوئی سنی جائے یقین کریں یا آپ اپنے کسی پانچوی کلاس کے بچے کو بتائیں گے وہ بھی آپ کے اوپر ہسے گا کہ یار آپ کے بزرگوں کا یہ علمی لیول تھا یہ امام نوی اس طرح کی کانییں کروا گے گئے ہیں باقیوں تو چھوڑ دیں ساتھویں صدی عجری کے اندر بڑا امام ہے جس نے مسلم کی شرعہ لکھی اور تبویب کی باب باندھے بارل وہ امارا معاویہ کے بعد ہے کہ معاویہ نے حکم دیا اور ساتھ اپنے بھی وقاص کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا تو اسی کا حکم دیا تھا جو مرضی کر لیں بارل ابن تیمیہ کو داد دینی چاہیے ابن تیمیہ نے یہ مسئلہ عل کر دیا ابن تیمیہ نے شیعہ کے رد کے اندر من حاجت سننہ لکھی ہے جو اہل حدیث دیوبندی ایور بریلوی بھی پیش کرتے ہیں اردو ترجمہ بھی ہے اس کا عربی بھی ہے انہوں نے شیعہ کے جو اترازات نکل کی ہیں ان میں اس مسلم کی حدیث کو بھی نکل کی ہے وہ اتراز تو وہ اس سے خلافت کا رضل نکالتے تھے تو انہوں نے اس کا راہ دکھی ہے لیکن انہوں نے اس حدیث میں خود سے الفاظ ڈالے ہیں جس نے انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ واقعی یہ تھا انہوں نے پتا کیا کہا حضرت معاویہ نے حضرت علی پر سب کرنے کا حکم دیا یہاں تو الفاظ تھے نا حکم دیا انہوں نے سب خود ایڈ کی تا ہے فیلنی بلینکس تو فعبا تو اس نے انکار کر دیا حالانکہ یہ الفاظ مسلم میں نہیں تھے لیکن ابنہ تیمیہ نے ایڈ کر کے منصف مزاج ہونے کا ثبوت دیا ہے ایک بار کہہ دینا ہے رحمت اللہ علیہ بیسے تو میں مومن کہتا ہوں اس پر بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو اس کی وجہ سے انہوں نے جو تھوڑی بہت ناصبیت پھلائی ہے زیدیت وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے حق گوئی کا ثبوت دیا ہے آمین اے بولے جے پرانے ہیں اے نا دیلی چالے تک محبت ہے